اللہ کریم نے جتنے بھی بشر بنائے جتنے بھی انسان بنائے جتنے بھی آدم زادے بنائے خواب و بشر حضرت آدم علیہ السلام کا امتی ہو خواب و بشر حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا ہو خواب و بشر حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دور کا ہو وقت مختصر ہے خواب و بشر پہلی صدی اسمی کا ہو یا آج چودمی صدی کہو اللہ نے جتنے بھی بشر بنائے جتنے بھی انسان بنائے جتنے بھی آدمزادے بنائے میرے اللہ نے ایک اصول رکھا ایک ضابطہ رکھا ایک قانون رکھا کہ ہر بشر کے خون میں ہر عبد کے خون میں فطری طور پر اللہ نے بد مو رکھی ہے کیا رکھی ہے ماشاءاللہ بول لیجئے کیا رکھی ہے اللہ نہ کرے آپ کا کبھی خون نکلے خون سون کے دیکھئے گا آپ کے خون میں میرے خون میں ہم جتنے بیٹھے ہیں اللہ کا ایک اصول ہے ایک ضابطہ ایک قانون ہے کہ اللہ نے ہر بشر کے خون میں بدبو رکھی ہے لیکن جب باری آئینہ قینات کی آقا کی جب باری آئینہ بشریت کے تاجدار کی جب باری آئینہ سیدہ زارہ پاک کے پاک بابا جان کی تو اصول ٹوٹ گئے ضابطے ٹوٹ گئے قانون ٹوٹ گئے یا یا مالک اب کیا ہے فرمایا آدم سلے کے قیامت تک ہر بشر کے خون میں میں اللہ نے بدبو رکھی ہے زارہ پاک کے بابا کے خون میں اللہ نے بے مثل خوشبو رکھی ہے اللہ نے کیا رکھا ہے بے مسلو ماشاء اللہ آپ کا ذہن پیار ہو گیا دلیل سنیں کچھ بات کرنے کا آپ دینے آپ کو دلیل سنیں شفاہ شریف ہے مواہب اللہ دنیا شریف ہے مدارج النبوہ شریف ہے اور زیادہ دور نہیں جانا تو سیرف زیان نبی شریف ہے اور بھی دیگر قطب تحقیق میں یہ بات موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہم گناہگاروں کو علاج کا طریقہ سمجھانے کے لیے بچھنے لگوائے کیا لگوائے سرکار کا مبارک خون نکلا ایک برتن میں ڈالا گیا خون مبارک جب برتن میں ڈالا گیا سرکار محفل سجی ہے ویسے محفل تو یہ بھی سجی ہے لیکن اس محفل کا انداز کیا ہوگا کہ خدمت میں تھے جب ان کی ابو بکر و عمر اسمانو علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا سرکار کی لرہب و بیاد محفل سجی ہے صحابہ بیٹھے ہیں سرکار ممبر پہ جلوہ گر ہیں سرکار کی نگاہیں انتخاب اٹھی اور جانتے ہیں اس نگاہ میں کا کیف ہے حال حضرت فادل بریلوی فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہیں انعیت میں لاکھو سلام اس نگاہ میں اتنا کیف ہے کہ چودہ سو سال بعد آج ہم اس ادارے میں بیٹھ کے آج یہاں بوانہ شہر میں بیٹھ کے مدینہ کی سمت مو کر کے ہاتھ بان کے زبان میں حال سے یہی کہتے ہیں کرم کی ایک نظر ہم پر خدا رہا یا رسول اللہ سرکار کی نگاہیں انتخاب اٹھی سرکار نے ایک بندے کو منتخب کیا ایک خاص شخصیت کو ایک خاص فرد کو چنا نام ہے عبداللہ ابن زبیر کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ بول لیں کیا نام ہے؟ میں زیادہ تو ان کا یہاں تعرف کرونے کا وقت نہیں پاتا لیکن اتنا تعرف ضرور کروا دیتا ہوں کہ جب ہم پاک حسین کا ننحال دیکھتے ہیں نا امام علی مقام کا امام حسین کا جب ہم ننحال دیکھتے ہیں تو حسین کا نانا ہمیں نبیوں کا سردار نظر آتا ہے حسین کا نانا کون ہے نبیوں کا سردار نظر آتا ہے عبداللہ ابن زبیر اس شخصیت کا عامل ہے اللہ نے یہ عوج عبداللہ ابن زبیر کو دیا ہے کہ جب ہم پاک حسین کا ننحال دیکھتے ہیں تو پاک حسین کا نانا نبیوں کا سردار نظر آتا ہے عبداللہ ابن زبیر کا ننحال دیکھتے ہیں تو عبداللہ ابن زبیر کا نانا صدیقوں کا سردار نظر آتا ہے یہ سیدنا صدیقی اکبر کے دو ترے ہیں اور قبلہ بسمال صاحب ہمارے پنجابی میں ایک کعبت بہت مشہور ہے کہ گوڑیا منصفہ راگ نانے آری گوڑے میں اور منصف میں نانے کی صحبت کا اثر ہوتا ہے نانے کا اثر ہوتا ہے کیونکہ ننحال کا جو اثر ہے وہ فطری ہے یاد رکھیے گا حسین بھی بڑا منصف تھا آپ کو تب تک کربلا کی سمجھ نہیں آسکتی جب تک آپ کی نگاہیں حسین کے نانا پہ نہ ٹکی ہوں کیونکہ کربلا میں حسین حسین بن کر نہیں گیا تھا کربلا میں حسین اپنے نانا کی جدرت کا بارش بن کر کربلا مجھے تفصیل میں نہیں جانا صرف واقع عرض کرنا ہے عبداللہ بن زبیر کون ہے سجدنا صدیقی اکبر کے دوترے ہیں ارے عشق کے امام کے دوترے ہیں وفا کے امام کے دوترے ہیں سرکات نے نزدیک بلایا نزدیک ہوئے میرے کریم نبی نے اپنا پچھنوں والا خون دیا میرے کریم نبی نے فرمایا عبداللہ بن زبیر یہ پکڑ اسے لے جا یہ محفل چھوڑ دے اب آپ توجہ چاہوں گا یہ محفل چھوڑ دے یہ مجلس چھوڑ دے باہر ہی چلا جا اور میرے اس خون کو دفن کرا میرے اس خون کو کیا کرا عبداللہ بن زبیر نے کیا کام کیا خون مبارک پکڑا صحابہ کی محفل چھوڑی وہ مجلس چھوڑی باہر تشریف لے گئے دیوار کی اوٹ میں تشریف لے گئے دیکھنے والا کوئی نہیں سمجھنے والا کوئی نہیں کوئی ملاحظہ کرنے والا کوئی نہیں جو ہی اس مقام خاص پہ پہنچے اب حکم یہی ہے معبوب کا کہ جاؤ یہ خون مٹی کے سپرد کراؤ دفنہ کیاو لیکن جب اس مقام خاص پہ پہنچے عبداللہ بن زبیر کے سامنے ایک طرف عشق آ گیا ہڑی بول لے ہو ایک طرف عشق آ گیا ایک طرف عقل آ گئی عقل کہتی ہے عبداللہ بن زبیر اب ہے تو خونی چائے نبی کا ہے اور نبی نے حکم بھی دیا ہے کہ جا جا کے دفن کر آ اب خود مٹی خون اس میں ڈال اوپر مٹی ڈال ڈیوٹی کی ڈیوٹی نظام کا نظام کام کا کام جا جا کے حدیلہ بہا صحیح کام کر آیا ہوں جب عقل اتنی بات کہتی ہے کہ عبداللہ بن زبیر خود مٹی خون اس میں ڈال دفن کر چلا جا عشق ڈھاڑ کے میدان میں آتا ہے اور کہتا ہے عبداللہ بن زبیر ہوش کر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے عقل پھر گرجتا ہے عقل کہتا ہے عبداللہ بن زبیر کیا مسئلہ ہے حکم جو ہے سائن کا آٹر جو ہے سائن کا اب خود مٹی خون اس میں ڈال مٹی اوپر ڈال جا چلا جا عشق پھر للکار کے میدان میں آتا ہے اور للکار کے کہتا ہے عبداللہ بن زبیر ہوش کر نیت نیت اے ہاتھ لگنا نہیں اے کرماندہ بھیلا رب جانے فرنال سبب دے کر دو سیدھا میلا میں اسی مقال میں پٹکا رہا ہوں شاید پورا دن گزر جائے لیکن مجھے اپنا مدعا بیان کرنا ہے کہ بلہ عقل مغلوب ہو گئی عشق غالب آ گیا عقل مغلوب ہو گئی حکم یہی ہے کہ مٹی کو دفنا کیا عقل مغلوب ہو گئی اور یاد رکھئے گا عبداللہ بن زبیر اس شخصیت کا نام ہے جس نے قرآن کسی مدرسے سے نہیں پڑا قرآن قرآن والے سے پڑا سبحان اللہ حلیث کسی عقل کتاب سے نہیں سنی محمد کے شباب سے سنی شریعت کو جاننے والا طریقت کو جاننے والا علم و فق کا بادشاہ عبداللہ بن زبیر کام کیا کیا فیصلہ کیا ایک طرف عشق آ گیا ایک طرف عقل آ گئی عقل کہتی ہے کھود مٹی کھون اس میں ڈال اوپر مٹی ڈال چلا جا عشق للکار کے کہتا عبداللہ بن زبیر ہوش کر نت نت اے ہاتھ لگ دا نہ ہی ایک کرماندہ ویڑا رب جانے پھر نال سبب دے کہتو سیدھا میلا شریعت تقریقت تو جاننے والا عبداللہ بن زبیر فیصلہ کیا کیا حکم یہی ہے کہ خود مٹی اور اس کو دفن کرے عبداللہ بن زبیر نے کیا کام کیا نہ دائیں سے کھودا نہ بائیں سے کھودا نہ آگے سے کھودا نہ پیچھے کے کھودا پوری توجہ چاہوں گا اب آپ کی بلکہ فاہسا داموہو عبداللہ بن زبیر نے محبت کی انتہا میں آکے آقا کریم کے خون مبارک کو پی لیا آقا کریم کے خون مبارک کو پیا اب پیا کہاں دیوار کی اوٹ میں جہاں دیکھنے والا کوئی نہیں ملازہ کرنے والا کوئی نہیں مشاہدہ کرنے والا کوئی نہیں یہ کام کر کے واپس آئے مجلس صحابہ میں پڑھے لکھے اب آپ تشریف فرمائیں کہ بلہ بسمیر صاحب اول تو صحابہ کا توکی کوئی نہیں بنتا کہ سوال کریں عبداللہ بن زبیر کیا کہ کیا نبی نے حکم جو دیا ہے کہ جات دفن کرا تو یقینی طور پر یقینی بات دفن کرائے ہوں گے لیکن اگر سوال کرنا بھی تھا تو ٹیکنیکلی سوال یہ بنتا تھا عبداللہ بن زبیر گڑا کا ہاتھ ہو دا گڑا گہرا کتنا تھا اس میں بٹی کتنی ڈالی کھون کتنا ڈالا کیا میں تک چیلنج کے ساتھ جملہ عرض کر رہا ہوں یہ نبی کے علم کو تولتی ہیں بدبقت جب عبداللہ بن زبیر مجلس صحابہ میں آئے صحابہ نے یہ نہیں پوچھا عبداللہ بن زبیر گڑا کتنا گہرا تھا صحابہ نے یہ نہیں پوچھا عبداللہ بن زبیر اس میں مٹی کتنی ڈالی جب عبداللہ بن زبیر یہ کام کر کے مجلس صحابہ میں آئے سارے صحابہ شک زبانوں کے پوچھتے ہیں کیفہ بجتہ تام و دم عبداللہ بن زبیر بتا آقا کریم کے خون مبارک کا ذائقہ کیسا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ آقا کے خون مبارک کا ذائقہ قبلہ آپ نے بات نہیں سمجھی انہوں نے پیا کہا دیوار کی اوٹ میں جہاں دیکھنے والا کوئی نہیں مشادہ کرنے والا کوئی نہیں ملازہ کرنے والا کوئی نہیں مجلسے صحابہ میں آئے اول تو صحابہ کا توکی نہیں بنتا تھا کہ سوال کرتے اگر صحابہ نے یہ پوچھنا تھا تو یہ پوچھتے کہ بھائی مٹی کتنی ڈالی ہے یا گڑا کتنا گہرا کھودا ہے صحابہ کا یہ پوچھنا کیفہ وجہ تا تام و دم ہمیں یہ بتا گیا کہ پردے تمہارے لیے ہیں پردے ہمارے لیے ہیں جنہوں نے رکھے یار کو دیکھ لیا ہو ان کی نگاہوں میں پردے نہیں ہوتے وہ بیٹے فرش پہ ہوتے ہیں نظارِ عرش کے قرارے سبحان اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ تحقیم سبحان اللہ کبلا صحابہ نے کیا پوچھا کئی فا وجہتا تام و دم عبداللہ بن زبیر بتا آقا کریم کے خون مبارک کا ذائقہ کیسا تھا عبداللہ بن زبیر نے جب صحابہ کے یہ بات سنی مسکرہ پڑے اور مسکرہ کے فرمانے لگے بھائیو یہ بات تو تھی محبت کی اور محبت کا ایک اپنا اصول ہے ایک اپنا ضابطہ ہے ایک اپنا قانون ہے کہ محبت جتنی چھپائی جائے اتنی حسین ہوتی ہے محبت کا ایک اصول ہے محبت جتنی چھپائی جائے اتنی حسین ہوتی ہے عبداللہ بن زبیر پرماتے ہیں صحابہ یہ تو محبت کا اصول ہو گیا لیکن آپ نے محبت کی وجہ سے ہی پوچھ لیا ہے تو سنو آج اس سکول میں اس ادارے میں بوانہ اور دردو گردو نوا سے آنے والوں عبداللہ بن زبیر کا جملہ دل کی دختی کے لکھ کے لے جانا عبداللہ بن زبیر کیا جواب اس تیسیات فرماتے ہیں صحابہ سے پوچھا صحابہ کیا پوچھتے ہو ہاتھ باندھ کے صحابہ عرض کرتے ہیں سائن ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیے آقا کریم کے خون مبارک کا ذیکہ کیسا تھا تو سن عبداللہ بن زبیر کا جواب عبداللہ بن زبیر کے چہرے پہ جمال کی کمال کیسے لیاتا ہی اور آنکھ بھر کے صحابہ کو دیکھا اور فرمایا صحابہ سنو امت داما فتام الاصل امل رائحہ فرائیت المسک آقا فرمانے لیں صحابہ جب میں نے چکھا جب میں نے جب میں نے آقا کریم کے خون مبارک کو چکھا تو وہ شخص سے زیادہ میٹھا تھا جب میں نے سنگا تو وہ کسطوری سے زیادہ خوشبودار تھا کسطوری سے زیادہ ماشاءاللہ بول لیجئے کسطوری سے زیادہ پتا کیا چلا تیرے میرے خون میں بدبو رکھی ہے آقا کریم کے خون مبارک نے اللہ نے بے مثل خوشبو رکھی اللہ نے کیا رکھا ہے اور صرف خوشبو نہ کہنا میں تھوڑا تھا آپ کے ذہنوں کو آگے لے کے چلوں صرف خوشبو نہ کہنا کل کوئی اتر والا یہ بھی کہہ سکتا ہے میرے اتر میں بھی خوشبو محمد کے خون میں بھی خوشبو آپ کہیں گے شاہ جی جملہ کیسے میں نے کہا جملہ یوں کہو تیرے میرے خون میں بدبو رکھی ہے آقا کریم کے خون مبارک میں اللہ نے بے مثل خوشبو رکھی کوئی کہے یہ قادریت کا جملہ ہے یہ یہ چشتیت یا رزویت کا جملہ ہے کہ اللہ جی ہماری یقیدت کا جملہ نہیں ہے یہ حدیث کی یقیقت کا جملہ ہے کیسے آئیں میں ڈیٹائن کرتا ہوں کیسے آپ مہنگی سے مہنگی خوشبو لگائیں مہنگے سے مہنگا ہی تر لگائیں کتنا دیر اس کی خوشبو آتی ہے صبح لگاؤ شام تک آتی ہے آپ دس ہزار والا سپریے لے لیں ایک دن لگائیں دو دن اس کی خوشبو آتی رہے گی آپ زیادہ مہنگے سے مہنگا ہی تر لے لیں اچھی کوالٹی کا لے لیں تین دن آپ کے کپڑوں سے آپ کا جسم سے خوشبو آتی رہتی ہے لیکن اگر ایک بات یاد رکھیں آپ جتنا مہنگا خوشبو لے لیں تین دن سے آگے خوشبو جا نہیں سکتی خوشبو کا کوئی جواز نہیں کوئی کونسپٹ نہیں کوئی بات نہیں یقل تسلیم نہیں اشت کرتی آؤ میں بتاؤں میں نے کیوں کہا بڑی مجلس میں کہ میرے کریم نبی کا خون مبارک خون مبارک خون مبارک صرف خوشبو دار نہیں بلکہ بے مثل خوشبو ہے آؤ میں دلیل پیش کروں علامہ جلال الدین سیوتی اللہ رامہ لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں لوگو یاد رکھو میرے کریم نبی کے خوشبو کی خون مبارک کی خوشبو کتنی تھی آپ فرماتے ہیں لما شاربہ عبداللہ بن زبیر دموہو تدبا فاموہو مسکن و باقیت رایتہو موجودتن فی فامہی اللہ ان سولیبہ علامہ جلال الدین سیوتی جیسا موقع فرماتا ہے آپ فرماتے ہیں لوگو یاد رکھو جب عبداللہ بن زبیر نے میرے کریم نبی کا خون مبارک پیا تو یہ سرکار کے ظاہری حیاتی تیبہ کے دن تھے یہ سرکار کے یعنی اس حیاتی کے دن جب سرکار کے چہرے کو صدیق بھی دیکھ لیتے تھے ابو جال یا سا زندیق بھی دیکھ لیتا تھا میرے معبوب کی حیاتی اب بھی بے مثال ہے اب بھی بے مثال ہے لیکن اب فرق اتنا ضرور ہے کہ اب وہ چہرہ اب وہ پاکیزہ چہرہ اب وہ پاک کیرہ صدیق اکبر کے نوکروں کو تو نظر آتا ہے ابو جیل کے چیلوں کو نظر نہیں آتا اچھا کیا ہوا عبداللہ بن زبیر نے سرکار کا خون مبارک پیا جویں خون عبداللہ بن زبیر کے موں میں گیا تو وہ خوش مو جو خون سے آ رہی تھی عبداللہ بن زبیر سے موں سے آنا شروع اور پھر ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن نہیں سرکار پردہ فرما گئے توجہ کلے جا کرو مجملہ ذیمہ واری سے رواہ ترض کر رہا ہوں ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن نہیں سرکار پردہ فرما گئے خوش بو پھر بھی آتی رہی جناب سیدنا صدیقی اکمر کا دور حکومت آیا خوش بو پھر بھی آتی رہی جناب عبیر عمر کے سادے بارہ سال گزرے خوش بو پھر بھی آتی رہی جناب عثمان پاک کا دور نوری آیا پرد کروں عبداللہ بن زبیر نے سرکار کا خون مبارک پیا خوش بو آنے لگی سرکار پردہ فرما گیا خوش بو پھر بھی آتی رہی جناب سیدنا صدیقی اکمر کا دور حکومت آیا خوش بو پھر بھی آتی رہی جناب عمیر عمر کے سادے بارہ سال گزرے خوش بو پھر بھی آتی رہی مولا عثمان پاک کا دور نوری آیا خوش بو پھر بھی آتی رہی میرے پیر علی کا اکست ہجری مکہ کے جامعہ بازار میں عبداللہ بن زبیر کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا آقا کریم کے ایک خون کی خوشبو عبداللہ بن زبیر کا موں سے پھر بھی آتی گیا اللہ اللہ سبحانہ اللہ پتا کیا چلا تیرے میرے خون میں بدبو رکھی ہے آقا کریم کے خون مبارک میں اللہ نے بے مصر خوشبو رکھی ہے کیا خوشبو رکھی ہے مات اللہ بول لیجئے کیا خوشبو رکھی ہے اچھا ایک چیز اور سنیں اور یہیں سے سلامی سیدہ زارہ پاک کو ایک جملہ اور سنیں خون ہے مبارک پر کیونکہ میں ابتدا سے بات کو لے کے آ رہا ہوں پہلی کوپی کیا ہے تیرے میرے خون میں بدبو آقا کریم کے خون میں بے مصر ہے ماشاءاللہ سارے بولیں بے مصر ہے ماشاءاللہ بے مصر ہے دوسرا دوسرا فرق سنیں آپ کا خون پینے والا میرا خون پینے والا جتنے لوگ آپ بیٹھیں زفر صاحب کا خون پینے والا بسمال صاحب کا خون پینے والا جس انسان کا خون پینے والا بحشی کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے کسی علاقے میں ہو کسی قطعے میں ہو کسی قوم سے اس کا تعلق ہو کسی قبیلے سے اس کا تعلق ہو کسی ملک میں ہو انسان کا خون پینے والا بحشی کہلاتا ہے اب قلیدہ کر میں جملہ درے سفرد کروں میں نے کیوں کہا حضورت کا خون بے مثال ہے حضورت کو اللہ نے بے مثلیت اتا فرمائی ہے انسان کا خون پینے والا بحشی کہلاتا ہے نبیوں کے سلطان کا خون تبرک کے طور پہ پینے والا پھر شوپے بھی جنتی کہلاتا ہے سبحان اللہ کیسے صحابہ نے شکایت لگا دی صحابہ نے شکایت لگا دی سائی عبداللہ بن زبیر نے خون مبارک دفن نہیں کیا پی گئے میں ایک سوال کروں گا خون پینا قرآن کی کس حیث کا حکم ہے حدیث کے کس جملے کا حکم ہے قطن نہیں انہوں نے خون حدیث کی وجہ سے نہیں پیا انہوں نے خون عشق مصطفیٰ کی وجہ سے پیا ان پہ عشق کا رنگ غالب تھا خون پی لیا اب میرے معبوب کے پاس صحابہ نے شکایت کر دی اب چاہیے تو یہ تھا کہ سرکار ناراض ہوتے سرکار پرماتے عبداللہ بن زبیر یہ تُو نے کیا کام کیا اے خون پینا اور پھر نبی کا خون یہ تُو نے کیا کام کر دیا نہیں نہیں قیامت تک جو ملہ کہتا ہے نبی کا کوئی اختیار نہیں نبی مازاللہ تاکیہ بن کے آیا ہے اے میرے نبی ناراض نہیں ہوئے حدیث کی روشنی میں کوئی فتوہ نہیں لگایا قرآن کی روشنی میں کوئی فتوہ نہیں لگایا حد کر گئے کرم کی صحابہ نے فرمایا حضور عبداللہ بن زبیر نے خون مبارک دفن نہیں کیا بلکہ پی گئے ہیں میرے قریم نبی کے زیر لب تب سمائے فرمایا صحابہ جا کے اسے مبارک دے دو اس نے مجھ محمد کا خون پی کے اپنے جسم پر دو جک کی آگ کو حرام کر لیا سبحان اللہ اپنے جسم پر کیا کر لیا ہے دو جک کی آگ کو یہ میں نے ایک روایت پیش کی میرے پاس وقت تھوڑا ہے عرامہ جلال الدین سیوتی عرامہ نے چھتیس روایتیں نکل کی ہیں آپ فرما تے جس نے بھی پیا میرے معبوب علیہ السلام نے اسے جنت کی بشارت اتا فرمائی سرکار نے فرما جا تو جنتی ہو گیا ہے اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے زفر صاحب سوال بڑا کمال کا پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے حضور کا جس نے بھی خون پیا حضور نے اسے جنت کی بشارت اتا کی جب یہ مسئلہ یہ سوال علامہ ذرکانی علیہ رامہ کے پاس پہنچا تو علامہ ذرکانی علیہ رامہ نے کلم توڑ دیئے آپ فرماتے ہیں اس میں ایک وجہ ہے کیا ازام مازاج اللہ مہو تمہو آپ فرماتے ہیں اس میں ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے معبوب سے یہ وعدہ کیا ہے معبوب تیرے خون کے نزدیک دو دکیار کو نہیں آنے دوں گا تیرے خون کا نزدیک دو دکیار کو نہیں آنے دوں گا علامہ ذرکانی جیسا موقع لکھتا ہے آپ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ حضور کا خون مبارک پی لیتا ہے اس کے جسم میں خواہ اس نے ایک کترہ پیا ہو جب اس کے جسم میں سرکار کا خون چلا جاتا ہے چاہے ایک کترہ چلا گیا ہو اللہ اس ایک کترے کو بچانے کے لیے پورے جسم کو جنت اتا فرما دیتا اب کیب اللہ پتا کیا چلا اب جو میں رضلت دینا چاہتا ہوں یہی میری تقریل کی بنیاد بھی ہے میرے بیان کا عروج بھی ہے اور ہر چیز اسی جملے میں ہے کہ بلہ ہم نے ایک حدیث سنی کہ سرکار دوارم علیہ السلام کا خون عبداللہ بن زبیر نے پیا سرکار نے اسے جنت کی بشارت اتا فرمائی سرکار نے کیا اتا فرمائی جنت کی بشارت علاہ جناب عبداللہ بن زبیر نے جب خون مبارک پیا سرکار نے فرمایا مالک ابن سنان نے پیا غزبہ اعود کے موقع پہ سرکار نے سرکار کو اکٹھا کیا سرکار نے فرمایا من ارادا این ینزورا الہ رجل منہ لیل جنہ فل ینزور الہ مالک ابن سنان سرکار نے فرمایا صحابہ کسی نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے سارے صحابہ متنگوش ہو گئے سرکار جنگ کا موقع ہے آپ کی رہنمائی میں آئے ہیں آپ کی رہبری میں آئیں ہیں جو تمہاری رہنمائی میں جو تمہاری رہبری میں سرکار نے کروائیں گے وہ سیدھے جنت میں جائیں گے میرے کریم نبی نے فرمایا نہیں نہیں سرکار بنا کوئی بندہ جنت کا حق دار بن گیا ہے میرے کریم نبی سے صحابہ پوچھتے ہیں حضور وہ بندہ کون ہے جو سرکار بغیر جنت کا حق دار بن گیا ہے میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ من ارادا این ینزورا الہ رجل من اہل الجنہ فل ینزور الہ مالک ابن سنان فرمایا صحابہ مالک ابن سنان کو دیکھو یہ شہادت کا تاج پہن کر جنت کا حق دار نہیں بنا مجھ محمد کا چند کتر خون پی کے جنت کا حق دار بن گیا قبلہ پتا چاک چلا حضور کا خون پینے والا خواہ اس کے جسم میں چند کتر خون چلا جائے وہ اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ وہ جنت کا حق دار بنتا ہے وہ جنت کا کیا بنتا ہے ماشاءاللہ بول لیجئے امت مسلمہ متفق ہو گئی ہے کہ جس کے جسم میں سرکار کا چند کتر خون چلا جائے وہ جنت کا ماشاءاللہ بول لیجئے جنت کا جنت کا ہم نے دو حدیثیں سنی جس نے سرکار کا تھوڑا سا خون پیا وہ جنت کا سردار بنتا ہے اب سوچو جس کے جسم میں سرکار کا چند کتر خون چلا جائے وہ تو جنت کا حق دار بنتا ہے اس سیدہ زارہ کی شان کیا ہوگی جس کے سر سے لے کے پاؤں تک سارا خونی محمد اے مصطفیٰ کا دوڑا اب اگر بغیر اپن اللہ اس کے لیے بھی حق دار کا نفذ استعمال کرے تو مت ماری گئی ہے وہ اپنے اکل کے نا کھن لے اپنی دماغ کا علاج کروائے ایک کترے والا بھی حق دار اور سارے خونے رسول کا امین بھی حق دار آپ کہیں گے انصاف کرو کیبلا میں منصف کون ہوتا ہوں کائنات میں سب سے بڑا منصف آمنہ کا لال بن کے آئے چودہ سو سال پہلے میرا کریم نبی انصاف کر کے گیا ہے میرے کریم نبی نے صحابہ کو اکٹھا کیا اکٹھا کر کے میرے معبوب نے فرمایا فرمایا صحابہ سن لو جس کے جسم میں مجھ محمد کا چانے کترے خون چلا جائے وہ جنت کا حق دار بنتا ہے اور جس کا سارا خون محمد اربی کا خون ہو الفاطمہ تو سیدہ تو نشاء آل الجنہ فرمایا جس کا سارا خون محمد کا خون ہو وہ جنت کا حق دار نہیں بنتا بلکہ وہ جنت کا سردار بنتا ہے وہ جنت کا کیا بنتا ہے اور آپ سب کو بنتا ہے حق داری اور ہوتی ہے اور سرداری